اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی سیون زیرو ون اپنے ذمہ داروں کی خیر خواہی کرو ان کو دھوکہ نہ دو حضرت سعید بن سعید مقباری رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہو کی قبر اردن میں ہے جب وہ تعون میں مبتلا ہوئے تو وہاں جتنے مسلمان تھے ان سب کو بلا کر فرمایا میں تمہیں وسیعت کرنے لگا ہوں اگر تم اسے قبول کروگے تو ہمیشہ خیر پر رہوگے نماز کو قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو صدقہ خیرات دو حج اور عمرہ کرتے رہو ایک دوسرے کو وسیحت کرو اپنے امیروں کی خیر خواہی کرو ان کو دھوکہ نہ دو اور دنیا تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے اگر کسی آدمی کو ہزار برس کی زندگی مل جائے تو آخر اسے اسی جگہ جانا ہوگا جہاں آئے تم مجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم پر موت کو لکھ دیا ہے لہٰذا ان سب کو مرنا ہے اور ان میں سب سے زیادہ اقل مند وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا اور اپنی آخرت کے لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ماز بن جبل آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا پھر حضرت ماز رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں کڑے ہو کر فرمایا اے لوگو تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو کیونکہ جو بندہ بھی گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دے لیکن اس توبہ سے لیکن اس توبہ سے کرز ماف نہیں ہوگا لیکن اس توبہ سے کرز ماف نہیں ہوگا وہ تو ادا ہی کرنا ہوگا بندہ اپنے کرز کے بدلے میں گروی رکھ دیا جائے گا تم میں سے جس نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس سے مساحتہ اور اس سے مساحتہ کرے کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ نہ چھوڑے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اخرجہ بن اساقر اساقر قضا فی المنتحب کنز جل پانچ صفہ سیون فور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نہ معلوم کتنی مرتبہ ادھر ادھر پلڑتا رہتا ہے اس لیے آدمی مشورے کے تابع ہو کر چلے خرجہ ابو نائم فی حلیتہ جل ایک صفہ ایک سو دو جزاق اللہ اللہم مکفنی بحلالکہ ان حرامکہ وَاَغْنِنَا بِفَضْلِكَ اَمَّا سِبَاکھ آمین اللہمہ اجرنا منہنا اللہمہ اجرنا منہنا یا مجیر یا مجیر یا مجیر آمین جزاق اللہ انیس دو سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر